اقتدار ڈرامے کی اگلی قسم میں ہونے والا ہے اس ڈرامے کا انٹرول کیونکہ کہانی تو اب شروع ہوگی شاہ نواز شاہ کی جھوٹی محبت میں مہر و نساء آخر کار ٹرپ ہو ہی جاتی ہے وہ اتنی صفائی سے مہر و نساء کے گرد گھیرا تنگ کرتا ہے جتنی صفائی سے مکڑی اپنا جالا بنتی ہے مکھی کو ٹرپ کرنے کے لیے مہر و نساء شاہ نواز شاہ کی چکنی چپڑی محبت بھری باتوں میں آخر کار آ ہی گئی جب مہر و نساء اسے کہتی ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہم دونوں کی شادی ہو رہی ہے جب جواب میں شاہ نواز کہتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یقین آ ہی جائے گا بہت جلد تم میری ہو جاؤ گی اور ابھی تک سب کو یہی لگ رہا ہوگا کہ شاہ نواز شاہ سچ میں مہر و نساء سے محبت کرتا ہے اس لئے اس سے شادی کر رہا ہے لیکن اصل میں جو باتیں اس نے اپنی ماں سے کی ہے نا وہ سین ہمیں دکھائے ہی نہیں گئے جس طرح اس نے اپنی ماں کو راضی کیا جس طرح مہر و نساء کے بارے میں بتایا کیونکہ سمن شاہ تو اتنی آسانی سے ماننے والی چیز ہی نہیں وہ بھی مہر و نساء کے لئے اپنی بھتیجی کو چھوڑ کر اسی لئے یہ ڈیلیٹڈ سین ساف بتا رہے ہیں کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے شاہ نواز شاہ بڑے پیار سے بٹھا کر اپنی ماں کو ساری بات سمجھاتا ہے کہ مہر و نساء سے شادی کا میرا کیا مقصد ہے اپنے بھائی کو جیل سے چھوڑوانا ایک بار وہ اس گھر میں آ جائے پھر دیکھنا میں کرتا کیا ہوں وہ کیسے ہمارے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتی ہے اسے کابو میں کریں گے اور پھر بہت آسانی سے اپنے بھائی کو جیل سے چھوڑوا سکتا ہوں سب سے بڑی رکاورت تو یہ مہر و نساء تھی یہ رستے سے ہٹے گی جب ہم اسے پنجرے میں قید کریں گے اور یہاں پر سمن شاہ اپنے بیٹے کی محبت میں شاہ نواز شاہ کی یہ بات ماننے کو تیار ہو جاتی ہے لیکن اس سے پہلے عمل کے گھر والوں کو اعتماد میں لینا ضروری ہے اس کا بھائی چھوٹ جائے گا اس لئے سمن شاہ اپنے بھائی کے پاس جاتی ہے انہیں سمجھانے اور بتانے کے لیے کہ شاہ نواز کی کیا مجبوری ہے مہر و نساء سے شادی کی لیکن یہ شادی صرف دنیا دکھاوے کی ہے میری بہو تو صرف اور صرف عمل ہی بنے گی اور یہاں پر عمل جو شاہ نواز کو کسی لڑکی کے ساتھ برداشت نہیں کر پاتی تھی اس کی شادی کیسے برداشت کر سکتی ہے وہ تو غصے میں چیکتی چلاتی اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں سننا کچھ نہیں سمجھنا ایسے میں سمن شاہ کے بھائی بھی اسے ڈانٹتے ہیں کہ یہ کون سا طریقہ ہے اپنے بیٹے کو جل سے چھڑوانے کا ایک لڑکی کی زندگی پر بات کر رہے ہو مل کر لیکن سمن شاہ اس وقت کسی کی بات نہیں ماننے والی اور پھر ایک ہفتے کے اندر اندر ہی شاہ نواز شاہ اور مہن انسا کے نکاح کی ڈیٹ فائنل کر دی جاتی ہے یہاں پر شاہ نواز شاہ دلہا بنا تیار کھڑا ہے جب سمن شاہ اس کا ماتھا چونگتی ہے جو بھی ہو دکھاوے کی شادی سے ہی لیکن ان کا بیٹا دلہا تو بنا وہیں عمل کے والد اس پر بم پھوڑتی ہیں کہ آج شاہ نواز شاہ کا نکاح ہے یہ سن کر عمل کو یقین نہیں آتا پھوپو میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتی ہیں شاہ نواز شاہ میرے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا وہ روتے ہوئے پہن جاتی ہے پھوپو کے گھر اور شاہ نواز کو شیروانی میں دیکھ کر اسے برداشت نہیں ہوتا اس لئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے کہتی ہے میں نے سوچا میری حسرت نہ رہ جائے کہیں کہ میں تمہیں دلہا بنے دیکھنے کی اس لئے یہاں آئی ہوں تمہیں دیکھنے شاہ نواز خموشی سے کھڑا اسے اگنور کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہی سمن شاہ شاہ نواز سے کہتی ہیں کہ بیٹا دیر ہو رہی ہے وہ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے شاہ نواز اپنی ماں کے ساتھ وہاں سے نکل جاتا ہے اور پیچھے عمل چیختی رہ گئی اسے روکنے کے لیے روتی رہ گئی بھرات لے کر شاہ نواز پہنچتا ہے مہرون نسا کے گھر اور پھر مہرون نسا دلہن بنی سرخ جوڑے میں سامنے آتی ہے شاہ نواز شاہ تو اسے ایسے محبت پاش نظروں سے گھور رہا ہے جیسے سچ میں کہ اس کی لف میریج ہو ایسے میں شاہ نواز شاہ کی آنکھیں بولتی ہیں اگر وہ ڈائی لوگ نہ بھی بولے نا تو اس کی آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے اس وقت بھی وہ اپنی آنکھوں سے ظاہر کر رہا ہے کہ مہرون نسا کو اس روپ میں دیکھ کر وہ کیسا محسوس کر رہا ہے کتنا خوش ہے اور یہ خوشی یہ دکھاوا رخصتی کے فوری بات گھر جاتے ہی ختم ہو جائے گا اور پھر شروع ہوگا مہرون نسا کا حساب شاہ نواز شاہ پہلے ہی دن اس پر واضح کر دے گا کہ وہ محبت نہیں نفرت کرتا ہے اور یہ شادی اس نفرت کا پہلا قدم ہے